دوستو نمشکہ بہت بہت شواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل پر آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دوستو بہت ہی آسان نسخہ جسے اپنا کر آپ سراب کی لت کو دور کر سکتے سراب جب برکتی پیتا ہے سریر میں انہیک بیماریاں تو ہوتی ہیں ساتھ میں کئی بار بہت زیادہ بیماری کا سامنا بھی اسے کرنا پڑتا ہے پریبار والے بھی اس بجر سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ ایسا کیا کریں جسے کی ویقتی کی جلت ہے وہ دھیرے دھیرے کر سماپ تو ویقتی ہمیشہ کے لئے کیسے سراب چھو دے کبھی بھی سراب نہ پیے جیہاں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ویقتی سراب پیتا ہے اس کی وجہ سے فیملی میمبرز کتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں پریبار والے چاہتے ہیں کہ سراب بھی ویقتی کی سراب کسی نہ کسی پرکار سے چھوٹے اور وہ ہمیشہ کے لئے اسے چھوڑ کر اسے دوری بنا لیں تو آئیے جانتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں گھر سے ملنے والی کچھ چیزوں سے ایک آئرویدک نسکا جو آپ گھر پر ہی اس کا استعمال کر ویقتی کی لسے چھوٹکارہ پاس سکتے ہیں دوستو آپ کو کرنا کیا ہے آپ سبھی کھانا تو بناتے ہیں کھانا ہم سبھی کھاتے بھی ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے دوستو تو اسی آٹے میں کچھ ایسی چیزیں ملا کر روٹیا بنا کر اگر آپ سرابی کو دیں گی تو اس سے بہت ہی زلدین سے فائدہ ملی گا تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے دوستو گیس پر توا رکھ دیجے جو آپ کھانا بناتے ہیں روٹیا بناتے ہیں اس میں آپ کو دو چمچ سوپ ڈالنا ہے دو چمچ اجوائن ڈالنا ہے دو چمچ زیرہ ڈالنا ہے انہیں اچھے سے آپ کو بھننا ہے اور دو چمچ آپ دوستو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا دوستو میتھی جو دانا ہوتا ہے میتھی دانا ڈال دیجے انہیں سب چاروں چیزوں کو اچھے سے بھن لیجے بھننے کے بعد اس کا پیشٹ بنا لیجے گرنک اس کا چورا بنا لیجے چورا بنانے کے بعد اس میں دو چمچ ادرک کا رس دو چمچ تلسی کے پتوں کا رش ڈال کر آٹی میں ملا کر گوند کر روٹیاں بنا دیجے اس دن جب آپ لگتار ایسا کر کر ویقتی کو روٹیاں کھلائیں گی تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا دھیرے دھیرے کر اس کی لچ چھوٹنے لگے گی تو دوستو امید کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں جان کر یور ویڈیو پسند آئے ہو اس یور ہلت سے ریلیٹڈ ویڈیو جاننے کے لیے بن رہے گھرے لوگ لاتی چینل پر تینکیو سوم